زند کی قسمیں میں بتا رہا ہوں گمان کی وہ چار قسمیں بتائیں گے ہیں امام ابو بکر جساس راضی رمت اللہ علیہ وسلم میان کی پہلا گمان حرام ہے دوسرا گمان واجب ہے دوسرا گمان مستحب ہے اور چوتھا گمان مباہ ہے اس کی قسمیں ہیں اور ایک گمان کو تو انہوں نے گفر بھی کہنکا ہے پہلا گمان حرام یہ سوچتا رہ جائے صرف اللہ کی متعلق ہے یہ سارے گمان کہ میں منعکار ہوں اور اللہ مجھے سزا دے کر ہی رہے یہ سوچتا رہے صرف اور صرف امام ابو بکر جساس راضی برماتے ہیں یہ گمان حرام ہے رب کہار ضرور ہے رب چپار ضرور ہے لیکن غفار بھی ہے اس ستا ہے تم نے اگر صرف یہ گمان کیا کہ مجھے سزا دے گا مجھے سزا دے گا یہ گمان حرام ہے اس پر مجھے آلہ حضرت فاضل برید بھی ربط اللہ تعالیٰ لے کی عباد یاد آتا ان کا گمان کیسا تھا سوچتے تھے بارگاہ مصطفیٰ کریم کہتے ہیں در تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی ہے روزے سے بھی ان کی رحمت نے سدا یہ بھی نہیں وہ بھی ہاں گناہوں کے متعلقہ میں تو گمان ہے کہ سزا ہوگی میرے عمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہیں یہ گمان ہے مرگاہ مصطفیٰ میں گمان آلا رکھو اور رب تعالیٰ کے متعلق جب گمان کرنا ہو تو حدیث خدسی ہے مصنط احمد کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرماتا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں اب تمہارا آئیے یہ تمہاری ملتی ہے اور حدیث کا آگے پر ٹکڑا بھی ہے فَلْيَدُنْ مَا شَا عَبِيْا بندہ جو چاہے میرے بارے میں گمان کر لیں تم سخت قسم کا خدا گمان کر کے بیٹھے ہو سختیوں کا سلوک ہو جائے جو چاہے بہتا ہے موسیقی